اسلام علیکم بیورزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بلیک مون کی ایک نئی کس کے ساتھ آپ کی خدمتیں آزر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی اشوے اور آبان حمیز صاحب کے ساتھ واپس انہی کے گھر آ گئے تھے جبکہ اسام حوالات میں تھا کیا میں اپنے وکیل کو ایک کال کر سکتا ہوں کوریڈور میں چلتے اس نے ساتھ چلتے اسپیکٹر سے پوچھا جی جی سر کیوں نہیں وہ اسام کو پہلے سے جانتے تھے میرے موبائل میں ہے نمبر اس نے اپنا موبائل دیا تو اسام نے ٹوکا پھر آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اسپیکٹر نے کاغذات نکالے اسام بیٹھ گیا میرے پاس کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے پھر اس نے وہ سیکرٹ کیمرہ اسپیکٹر کے حوالے کیا انہوں نے فوراں اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا تھا وہ سب دیکھتے رہے سب کچھ موجود تھا قتل بھی اور جو جو وہاں باتیں ہوئی تھیں اس میں تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قتل آپ نے کیا ہے جی سر میں اپنے حصے کی سزا بھکتنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ جو مجرم ہیں انہیں کھلے عام نہیں گھومنے دے سکتا ٹھیک ہے ویسے اگر آپ اپنے کسی کیس میں چاہے تو دیت کی آفر بھی کر سکتے ہیں انہیں آپ کنونس کیجئے گا اوکے آئی ویل ٹرائے لیکن آپ کو آپ کے جرم کی سزا بھی ملے گی جی میں جانتا ہوں وہ کچھ ڈپریس تھا صورتحال اس طرح حراب ہو جائے گی ایک دم سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا وہ کتنے خوش تھے نظر ہی لگ گئی تھی شوے اور آبان کی الگ ٹینشن تھی کچھ دیر بعد وہاں دانیا آئی تھی اپنے وکیل کے ساتھ اسام کے آئی برو تنے مجھے کمپلیٹ کرنی ہے اپنے باپ کے قتل کی پرسی گھسیٹ کے بیٹھتے وہ اسام کو دیکھ رہی تھی اس کا انداز ایسا تھا کہ اسام نے بمشکل صبر کے گھونٹ پیئے تھے اسام کو موبائل لا کے دو کچھ لکھے اس نے اسام کی طرف بڑھایا پھر پاس پھڑی کانسٹیبل سے کہا یا سر وہ باہر چلی گئی جی بی بی شروع کریں آپ کمپلین لکھیں وہ تو میں لکھ لوں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک آفر پڑھتا ہوں اسام پیپر پڑھ رہا تھا مجھے کسی بھی قسم کی آفر نہیں چاہیے مجھے قتل کا بدلہ قتل چاہیے دیکھیں بی بی اگر آپ قتل کے بدلے قتل چاہتی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اب آپ نے رشوت لے لی ہوگی ان سے زبان سنبھال کے بات کیجئے اگر قتل کے بدلے قتل کرنا ہے تو پھر یہ کسی بھی سزا کے مستحق نہیں ہوتے انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو مارا ہے اب مسکرانے کی باری اسام کی تھی آپ مجھے قانون مت سکھائیں اگر قتل باپ کا کیا ہے تو بیٹا سزا کیوں دے رہا ہے قانون دینا جیسے آپ کی مرضی کوٹ کا چہریوں کے چکر لگائیں گی تو ہوش ٹکانے آ جائیں گے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہا ہے کریں بی بی پہلے تو یہ کاغذات کوٹ کو پیش کیے جائیں گے ان کی تحقیق کو اپنے مطابق کریں گے پھر آگے کا فیصلہ ہوگا اگر آپ یہاں سزا کے مستحق ہوئیں تو جیل کے لئے آپ کو بھی آنا پڑے گا اور ایک بات انسپیکٹر آگے ہوا مجرم کمپلین نہیں کروا سکتا میرا وکیل کروائے گا کمپلین جی میڈم انہوں نے دیکھا نہیں ہے نا سب حمیز صاحب کروائیں گے وہ چلہ اٹھی انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اس سامنے کندے اچھکائے کیونکہ وہ جانتا تھا حمیز صاحب کبھی بھی اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے میں میں آپ تحمل سے بات سن لیں میری کمپلین لکھنا اور کروانا آسان ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کے لئے اس سامن صاحب سے کہیں زیادہ مشکلات کھڑی کر سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خون بہا یعنی دیت کر لیں ہرگز نہیں میں اسے فانسی کے پندے تک لے جاؤں گی ٹھیک ہے انہیں حوالات میں رکھو چوبیس گھنٹے میں ان کے پیپرز کوٹ میں پیش کیے جائیں گے حوالدار کو اشارہ کیا مجھے کیوں وہ کھڑی ہوئی کیونکہ آپ نے چوری کی ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ثبوت یہ رہا پن سامنے لہرائے اس میں آپ اور آپ کے والد صاحب دونوں نے خود اپنے جرم قبول کیے ہیں یہ کافی ہوگا میرے خیال سے چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں اسلام شیخ وہ بھول چکی تھی کہ کہاں کھڑی ہے میڈم خاموشی سے اندر جائیں یہ دھمکیا آپ کے لئے جام لیوہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے جانے کے بعد وہ اسلام کی طرف گھوما آپ کو بھی چوبیس گھنٹوں کے لئے جیل میں رکھا جائے گا پھر اس کے بعد جو کوٹ کا فیصلہ ہوا اوکے ابھی آپ اپنے وکیل سے بات کر سکتے ہیں موبائل اسے پکڑایا پھر اسلام نے رفاقت کو کال کر کے سارا معاملہ سمجھائے تھا وہ ابھی آنے کے لئے تیار تھا لیکن اسلام نے اسے صبح آنے کا کہا وہ رات اسلام نے حوالات میں گزاری تھی انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے اگلے دن پلوشہ بیگم خود آئیشہ سے ملنے آئی تھی وہاں عشوے کو دیکھ کے انہیں حیرت ہوئی یہ کب آئی ہے حال چال پوچھنے کے بعد پوچھا کل صبح آئیشہ نے جواب دیا انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ ٹوہ لینے آئی ہو کہ عشوے کس حالت میں ہیں رہنے کے لئے آئی ہے پلوشہ نے ایسے ہی پوچھا ہاں کچھ دن رکے گی وہ مختصر جواب دے رہی تھی اچھا اچھا شہر چھوڑ کے گیا ہے نہیں ہمی صاحب لے کے آئے ہیں اچھا چلو صحیح ہے ماباپ سے مل لے گی تو آپ کو کچھ کام تھا انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا عشوے کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آبان ریس کے ساتھ باہر گیا تھا حمی صاحب تھانے اسلام کے لئے کھانا لے کے گئے تھے نہیں میں بس ایسے ہی انہیں بات کرنے میں اتنی دکت ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہا تک ایسے شروع کریں اوپر سے عشوے کا سپاٹ انداز ممہ عشوے کو تھانے بلایا ہے ریس اپنی جون میں اندر آیا تھانے خیریت ہے پلوشہ کے کان کھڑے ہوئے عشوے ریس کو دیکھ کے رہ گئی مجبوراً عشوے کو ساری بات بتانی پڑی پتہ نہیں کیسے لوگ دوسروں کو تکلیف دے لیتے ہیں ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہا تم عشوے سے کہو تیار ہو جائے میں بھی ساتھ چلوں گی طبیعت نہیں سہی اس کی ہائے کیا ہوا اس کی طبیعت کو کچھ نہیں بس امید سے ہے نا تو اس لیے یہ بتاتے ہوئے عائشہ کے دل میں تھنڈ پڑی تھی مبارک ہو پھر تو شکریہ اتنی دیر میں عشوے چادر لیے باہر آئے تھی آپا پھر ہم چلتے ہیں آپ اگر بیٹھنا چاہیں تو میں اکیلی کیا کروں گی میں بھی چلتی ہوں گھر عزت اکیلی ہے ریز ٹیکسی لینے کے لیے باہر نکل رہا تھا عزت کے نام پہ ہاکسی اٹھی اس کے مطالق فی الحال کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی تھی اس کا رابطہ دوبارہ عزت سے ہوا ہی نہیں تھا تھوڑی دیر میں ٹیکسی آئی تو عشوے اور عائشہ چلے گئی ریز اور عبان کمرے ریز اور عبان گھر ہی تھے وہاں عشوے کی اسلام سے ملاقات بھی ہوئی تھی اسلام کے وکیل نے عشوے سے سارے معاملات کلیر کیے تھے حمید نے تمام باتیں جو انہیں معلومتی بتا دی ان کے کاغذات کورٹ میں جمع کروا دیے گئے تھے پانچ تاریخ کو پہلی پیشی تھی انہیں آنے میں دیر ہو گئی تھی آج پہلی ہیرنگ تھی سامنے ہی حمید صاحب کھڑے انہی کا انتظار کر رہے تھے اندر پوشنے تک وہ انہیں مین مین باتیں سمجھاتے گئے کورٹ کے اندر بہت کم لوگ تھے وہ تم سے پوچھیں گے فائل کے بارے میں تم نے کہنا ہے کہ وہ سب کچھ تمہارے نام ہے بس ایک جو نیو فیکٹری ہے وہ اسام کے نام تھی ٹھیک ہے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے وہ چل رہے تھے اور نروس بلکل بھی نہیں ہونا بابا وہ اسام کو چھوڑ تو دیں گے نا وہ خوف زدہ تھی ہاں ہاں وہ ابھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا اسے تسلی دی بس ہمیں دانیا کو دیاد کے لئے کنونس کرنا ہوگا وہ نہ مانی تو آئیشہ نے انہیں دیکھا یہی تو مسئلہ ہے وہ مان نہیں رہی اسام کرسی پہ بیٹا ہوا تھا اور دوسری طرف دانیا دانیا پچوری کا کیس تھا جو پہلے حل کرنا تھا اس کے لئے آج ہیرنگ تھی اسام کو دیکھ کے دل دھڑکا وہ پریشان نہیں تھا تو اسے بھی نہیں ہونا چاہیے گہری سانس لیتے دوسری طرف مڑی بیٹھی ہے کرسوں کی طرف اشارہ کیا آپ میں سے عشوے کون ہے جج نے پوچھا عشوے نے گردن ہلائی اوکے یہاں آئیں آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں بس آپ نے ان کا جواب دینا ہے وٹنس باک کی طرف اشارہ کیا اوکے وہ چلتی ہوئی اس کے اندر آئی پروسیکیوٹر نے اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن رکھا ہاتھ رکھ کے کہیں جو کہیں گی سچ کہیں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گی اس نے ہاتھ رکھتے دورایا جو کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی ٹھیک ہے پروسیکیوٹر نے ساتھ کھڑے آفیسر کو قرآن پکڑایا چلیے شروع کرتے ہیں وہاں چند لوگ ہی موجود تھے جو انہیں دیکھ رہے تھے کیا آپ اسام شہ کو جانتی ہیں جی وہ میرے شہر ہیں آپ کے پاس نکاح نامہ موجود ہے اس نے بابا کو دیکھا کیونکہ اس کے پاس نہیں تھا حمید نے ہاں کا اشارہ دیا جی موجود ہے اوکے کیا آپ دکھا سکتی ہیں یہ رہی فائل دیفینڈنٹ وکیل نے نکاح نامہ والی فائل نکال کے جج صاحب کے ٹیبل پر رکھی جو انہوں نے اٹھا کے دیکھی ٹھیک ہے آپ شروع کریں دیکھنے کے بعد پروسیکیوٹر کو اشارہ دیا تو جی آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے فائل جج صاحب سے لی سات ماہ اشوے نے جواب دیا آپ کا ایک بیٹا بھی ہے سات ماہ میں شادی سے پہلے ہی بچے وہ ہسا جی نہیں سر وہ میرا نہیں ہے میرے شہر یعنی اسام شیخ کا بیٹا ہے پہلی وائب سے اشوے نے تحمل سے جواب دیا اس سے پہلے ہی بابا نے بتا دیا تھا وہ کچھ بھی کسی بھی قسم کا بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس نے ناول بھی تو پڑا تھا نمل جس میں انہیں نیوسف سے کس طرح کے سوالات کیے گئے تھے ٹھیک ہے ان کا بیٹا کیا نام ہے آبان ہاں آبان ان کی پہلی وائب سے ہے تو انہوں نے آپ کو ان کی سیکنڈ سیکنڈ مدر یعنی دیکھ بال کے لیے اپنے نکاح میں لیا ہے جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سامنے انہیں گھورا آپ خاموش رہیں پروسیکیوٹر نے اسے ٹوکا آپ مدے سے ہٹ کے سوال کر رہے ہیں ڈیفینڈنٹ وکیل نے اعتراض کیا رکے رکے ہم اسی طرف آ رہے ہیں جج صاحب یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے اشوے سے دوسری شادی کی ہے تو یہ ان پیپرز کے مطابق تمام جائدہ ان کی شادی سے پہلے ہی ان کے نام کیوں کر دی گئی جبکہ اصولاً تو یہ ہوتا کہ اگر شور ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کے بعد یہ سب کر سکتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیپرز جالی ہیں اور جو یہ ہونے والے پیپرز ہیں میری معقلہ کے پاس ہیں وہی اصلی ہیں اور وہی اس جائدات کی اصل مالکن ہیں وہ بول رہا تھا ابجیکشن آرڈر آرڈر اعتزاد ریجیکٹ کر دیا گیا اگر یہ اصلی مالکن بھی ہیں تو پھر ان کے تعلقات اسلام سے پہلے ہی تھے اب وہ تعلقات کیسے تھے کہ جائدات ان کے نام کر دی گئی اشوے کا چہرہ ہیتک سے سرخ پڑھ رہا تھا پکواس بند کرو اسلام اپنی جگہ سے اٹھا جج صاحب میری درخواست ہے آپ مس دانیا کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کیس ختم کر دیں ابجیکشن مائل آرڈ مجھے میرے معقل کے صفحہ پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے جی بالکل ملے گا کہیں آپ نے کیا کہنا ہے ڈیفینڈٹ نے اسلام کو دوبارہ کرسی پہ بٹھایا سر میں دانیا صاحبہ کو بلانا چاہوں گا جی مس دانیا کو بلائے گیا وہ خوف زدہ تھی ویسے ہی اس کے سامنے قرآن رکھا گیا آپ اسلام شیخ کو کب سے جانتی ہیں جی میں ان کو کافی عرصے سے جانتی ہوں کس تعلق سے اگلے سوال میرے بابا ان کے بابا کے گار تھے اس سے ہماری ملاقات ہوئی وہ بے دھیانی میں بول گئی سر کیس تو حل ہو گیا کیسے پروسیکیوٹر حیران ہوتے کھڑا ہوا ایسے کہ جب اس کے والد صاحب اسفند یار کے گار تھے تو یہ حویلی اگر ان کی ہوتی تو وہ یہاں گارڈ کے حساب سے تو نہ رہ رہے ہوتے نہ اگر باپ گارڈ ہے تو بیٹی مالکن کیسے ہو گئی یہ کوئی واضح دلیل نہیں کوٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے نیکسٹ ہیرنگ اٹھائیس تاریخ کو ہوگی عدالت برخواست کی جاتی ہے جج صاحب اٹھ کے چلے گئے تمہیں تو دیکھ لوں گا میں حوالدار دانیا اور عصام دونوں کو لے گئے ممہ بابا نہیں آئے نا ابان اسے شدت سے یاد کر رہا تھا نہیں لیکن جلدی آ جائیں گے حمیس صاحب نے اسے گود میں اٹھایا نانا میں انہیں مس کرتا ہوں آپ انہیں بتاتے وہ رونے لگا تھا وہ آ جائیں گے عائشہ نے آگے ہو کے اسے پکڑا یہاں ہم ساتھ ہیں سب تو آپ بابا کو مس مت کریں وہ ٹھیک ہیں کام کر رہے ہیں فری ہوں گے تو واپس آ جائیں گے کب فری ہوں گے ماما آپ لے جائیں میں انہیں دسٹب نہیں کروں گا ٹھیک ہے ہم لوگ کل چلیں گے عشوے بھی اداستی میں بابا کے بنا نہیں رہ پا رہا ہوں نانو وہ آئشہ سے لپٹا سبر کرو میرے پیارے بیٹے اسے پیار کرتے خود میں بھینچا ہم لوگ ابھی باہر گھومنے چلیں گے ابان ٹھیک ہو جائے گا ریز بھی وہیں تھا نہیں مامو کیوں کیونکہ میں اداست ہوں اور بابا کے بنا اب مزہ ہی نہیں آتا بابا کے بنا مزہ تو نہیں آتا لیکن ہمیں اداست بھی تو نہیں ہونا نا خود ہی ہو جاتا ہوں یار بابا کی جب یاد آتی ہے ویسے ممہ پہلے تو بابا مجھے بلاتے تھے اس بار آپ کو کیوں بلائیا مشکوک نظروں سے دیکھا اس لیے کہ اب میری باری تھی نیکسٹ آپ کی اوکے کل ہم ساتھ ہی چلیں گے اسے تسلیح ہوئی ساتھ پتہ نہیں اتنے دن بعد کیوں ہیرنگ کی ڈیڑھ دی ہے کیا تھا جلدی رکھ لیتے بچارہ بچہ کتنا پریشان ہے آشوہ نے شکوا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ دن بھی گزر جائیں گے اور پھر وہ دن گزر ہی گئے اسام کو گھر بائزت بری کر دیا گیا تھا دانیا کے کاغذات کو جالی قرار دیتے تمام چیزیں اشوے کو ہی سوپ دی گئی تھی دانیا کو عمر قید کے ساتھ ساتھ کروڑوں کا جرمانہ بھی ہوا تھا کیونکہ اس نے کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے جائدات پر ڈاکہ ڈالا تھا اسام ابھی جیل میں تھا اگر دانیا دیت کے لیے نام آنے تو اسے بھی پچیس سال عمر قید ہو سکتی تھی ایک مشرد اسام کو جیل بھیج کے